اسلام علیکم ویلکم تو اوزی ٹیسٹ سب سے پہلے میرے تمام ویورز کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے اور جو میں آپ کے ساتھ آج ریسپی شیئر کر رہی ہوں فنگر چکن بائٹ میرے اپنے سٹائل میں بہت ہی ٹیسٹی کرسپی سی یہ ریسپی ہے آپ میرے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا میری ریسپی کو فالو کیے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے انگریڈینس کے طرف یہاں پہ میں نے چکن سینے کا لیا ہے پورشن اور ہاف کیجی کا اس کو میں نے مکسچی میں پیس لیا یہاں میں نے تو گرین چلیز لیا ہے ان کے بیچ میں نے نکال دیے ہیں ون ٹیبل اسپون لیا ہے چکن پاورڈر ہاف تی اسپون میں نے لیا ہے گارلک اس کو میں نے پیس لیا ہے ہاف تی اسپون لیا ہے بلیک پیپر ہاف یہاں پہ ون پنچ لیا ہے ریڈ چلی پاورڈر ہاف تی اسپون لیا ہے سالٹ اور ون پنچ میں نے لیا ہے کٹیوی لان مرچے اچھا سالٹ اکارڈنگ یور ٹیسٹ ہے زیادہ لینا چاہیں تو لے لیں یہاں پہ میں نے ایک بہت چھوٹا سا پوٹیٹو لیا ہے اس کو بوائل کر دیا ہے میش کر لیا ہے بائنڈنگ کے لیے اور میں نے ڈالا ہے ہاف بلکہ چھوٹا سا لیجئے گا کیونکہ یہ چکن فنگر ہے یہ ہم پوٹیٹو کے نہیں بنا رہے ہیں یہ صرف بائنڈنگ کے لیے اور تھوڑے سی ٹیسٹ کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پہ میں نے ون ٹیبل اسپون ڈالا ہے کون فلور ٹو ٹیبل اسپون بریڈ گرم اچھا جی ٹو ٹیسپون میں نے لیا ہے سویا سوس ایک ٹیسپون میں بات میں ڈالوں گی اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور پریسپی آپ کے فنگر چکن بنیں گے آپ بار بار اس کو بنائیں گے یہ اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں بلکہ نیوم ریسپی ہے اس کو ضرور پرائے کیا گا اچھا پوٹیٹو آپشنل ہے اگر آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں بائنڈنگ ہماری جو ہم نے دو ٹیبل سپون بریڈ کرم لیا ہے اور کون فلول لیا ہے اس سے بھی ہو جائے گی لیکن اس سے پوٹیٹو سے کیا ہوتا ہے کہ فلیور تھوڑا سا اچھا آئے گا اب میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے دیکھیں اس طرح پتلے پتلے سے میں اس کو فنگر سٹائل میں کروں گی یہاں میں نے کون فلول لیا ہے پھر میں نے بریڈ کرم لیا ہے اور دو انڈے لیا ہے جن کو اچھی طرح میں نے بسکر لیا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ اس کو ڈالیے اس طرح سے کون فلول میں اس کے بعد آپ اس کو ایگ میں ڈالیں ایگ میں میں نے ہاف ٹی اسپون سویا سوس ڈالا ہے اور پھر اس کو بریڈ کرم میں آپ مکس کر لیں اس طرح سے اتنی جوسی کرسپی آپ کی یہ چکن فنگر بنے گی کہ آپ بار بار اس کو ٹرائے کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں کوئی بھی گیسٹ آئے آپ کے پاس چکن ہو تو جھڑ پڑ سے بننے والی یہ ریسپی ہے اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں بنا کے یہ دیکھیں سب سے پہلے کون فلور پھر انڈا انڈے میں میں نے ون پنچ سال ڈالا ہے ون پنچ ریڈ چلی پاوڈر ڈالا ہے اور ہاف ٹی اسپون سویا سوس ڈالا ہے اب اس کو میں بریڈ کرم سے کروں گی فولڈ یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے جب ہلکا سا ہمارا ہو جائے گا ہیٹ پہ تو میں اس میں ڈالوں گی فنگر چکن یہ دیکھیں آپ یقین کریں اتنے جوسی ٹیسٹی اور مزیدار بنیں گے اس کے ساتھ میں نے پوٹیٹو کا ہلکا سا یوگرٹ اور وائل پوٹیٹو کا سوس بنایا ہے آپ ایسا کیجئے گا کہ ون کپ کے قریب یوگرٹ لے کے اس کو اچھی طرح سے وسکل لیے گا اس میں ہاف ٹی اسپون بلیک سوال ڈال دیے گا ہاف ٹی اسپون وائٹ سوال ڈال دیے گا ہاف ٹی اسپون بلیک پیپر ڈال دیے گا ایک انین چاپ کر کے اور دو پوٹیٹو بوائل کر کے اس کا میں نے بنایا ہے پوٹیٹو ساس یہ دیکھیں اتنی کرسپی یمی بنیں گے بلکل ٹوٹیں گے نہیں یہ دیکھیں آپ نہیں ابھی کلر چینج نہیں ہوا ہے ہم اس کو تھوڑا سا ویٹ کریں گے ایک سائٹ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا گولڈن براؤن کلر آنا چاہیے یہ کہیں سے بھی نرم نہیں ہے ٹوٹے نہیں ہیں بلکل پرسپی ہیں اور بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لئے ریسپیس لے کر آتی ہوں نہیں نہیں آپ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسے لگتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے گولڈن براؤن ہونے چاہیے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کو ون بائی ون کر کے نکال لوں گی ریڈی ہیں بلکل آپ اس طرح کی ریسپیس کو فالو کریں تو آپ کو بچوں کو گھر میں ہی مزے مزے کی سنکس بنا کر دے سکتے ہیں چلیں جی اب ہم اس کو نکال رہے ہیں پلیٹ میں یہ دیکھیں ہمارے فنگر چکن جو ہے بلکل ریڈی ہے دیکھیں اس طرح سے میں اس کو سرف کیا دیکھیں کتنی کرکریں کرسپی اور مزے دار سے بنے ہیں اور اس کے ساتھ پوٹیٹو سوس ہے جس کی ریسپی میں ڈسکریپسن باکس میں مینشن کر دوں گی آپ میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو فنگر چکن کیسی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے تھینکس